اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں مہک اسلام میں جانتے ہیں کیا واقعی ایسا ہے کرونا مریضوں کے لیے سندھ حکومت کا سہولیات کے دھیر لگانے کا دعویٰ کتنا سچا ہے یہ جاننے کے لیے سمانے مختلف اسپتالوں سے رابطہ کیا جنہ اسپتال سے جواب ملا کہ ان کے پاس وینٹیلیٹر دستیاب ہی نہیں بیٹز موجود ہیں دو سو تیراسی ہمارے پاس وینٹیلیٹر ہیں انڈس اسپتال فون کیا تو جواب یہ ملا ایک اور بڑے اسپتال سویل ہسپتال میں پوچھتے ہیں یا بھائییا آہ بھائییا آئیسولیشن فسیلیٹی ہم نے اسٹیبلش کی ہے ایسا یو ٹی میں تو ایک بھی بیڈ نہیں ہمارے پاس منٹلیٹر بلکل کوئی بیڈ کھانی نہیں رہا یہ آخری ایک ٹویشن آگیا ہمارے پاس جو اس پر نیکے سے آرہا ہے اب ہمارے پاس بیڈ نہیں ہے سات ہزار تین سو نینیانوے آئیسولیشن بیڈز ہیں ہمارے پاس اور دو سو سات ہمارے پاس آئیسیو بیڈز ہیں بلکل اسی طرح کرونا میں مبتلا شہریوں کے رشتے دار بھی اپنے پیارے کی جان بچانے کے لیے ایک کے بعد ایک فون ہی کرتے رہ جاتے ہیں یا ایمبولینس سے ایک سے دوسرے اسپتال توڑتے رہتے ہیں سندھ حکومت کرونا سے نمٹنے کے لیے کس حد تک سنجیدہ ہے اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صوبائی وزیر صحت کو ہیلپ لائن نمبر تک یاد نہیں کرونا کی انٹری کے ستر روز بعد بھی مریضوں سے رابطے کا میکنزم ہی بن رہا ہے اس ساری صورتحال کے بعد ایک بات تو واضح ہے کہ کرونا کے خلاف جنگ میں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کیے ہیں تو صرف فیصلے گزارشے اور اعلانات دنیا بھر کی طرح پنجاب میں بھی کرونا وائرس پچاس سال سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے زیادہ محلق ثابت ہوا ہے سرکاری عداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ امواد پچاس سے ساٹھ سال کی عمر کے مریضوں کی ہوئی ہیں جس کی شرعہ 32 فیصد ہے ستائیس فیصد افراد ایک سٹھ سے ستر سال کی عمر میں تھے اکہتر سے اسی سال کے درمیان جانبھاک ہونے والوں کی شرعہ تیرہ فیصد ہے اسی سال سے زیادہ عمر کے دو فیصد افراد جانبھاک ہوئے ہیں اس طرح پچاس سال سے زیادہ عمر کے افراد کی مجموعی شرعہ چوہتر فیصد بنتی ہے جبکہ مہکمہ سہت کی ریپورٹ کے مطابق سوبے میں سولہ فیصد ہلاکتیں اکتالیس سے پچاس سال کے درمیان افراد کی ہوئی ہیں جبکہ جانبھاک ہونے والے دس فیصد افراد کی عمر چالیس سال سے کم تھی اداد و شمار کے مطابق کرونا وائرس سے جانتی بازی ہارنے والوں میں مردوں کا تناسب انہتر فیصد اور خواتین کا اکٹس فیصد ہے سرکاری ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پنجاب میں کرونا وائرس سے جانبھاک ہونے والے بیشتر افراد کو کوئی اور بیماری نہیں تھی یکم جون سے ملپر کے تعلیمی ادارے کھلیں گے یا نہیں فیصلہ نہ ہو سکا پنجاب سن اور بلوچستان نے تعلیمی ادارے کھولے کی مخالفت اور خیبر پختون خانے حمایت کر دی حتمی فیصلہ قومی رابطہ کانسل کے اجلاس میں کیا جائے گا اس لابا سے فراربانے کی ریپورٹ تعلیمی ادارے کب کھولے جائیں صوبوں اور وفاق کے درمیان اتفاق نہ ہو سکا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بہنالصوبائی وزراء تعلیم کانفرنس چاروں صوبوں کے وزراء نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی صرف خیبر پختون خانے یکم جون سے تعلیمی ادارے کھولنے کی تجویز کی حمایت کی پنجاب سندھ اور بلوچستان نے مخالفت کی تینوں صوبوں نے وطالبہ کیا ہے کہ کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ ہے لہٰذا تعلیمی ادارے ابھی نہ کھولے جائیں اگلے پانچ دنوں میں ہماری جو ایڈوکیشن کی سٹیڑنگ کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلائیں گے اور اس میں اعلان کریں گے کہ یکم جون سے اسکول کھولنا پوسیبل ہے کے نہیں ہے لیکن میں آج یہ آپ کے سامنے خود میرا اندازہ ہے کہ شاید یکم جون سے اسکول کھولنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں صوبوں کے درمیان اتفاق رائے نہ ہونے کے باعث اب حتمی فیصلہ سات مائے قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا جائے گا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کوئٹا میں سترہ دن کی بندش کے بعد نادرہ دفاتر کھولے تو شہریوں کی بڑی تعداد شناکتی کارٹ کے حصول اور بائیومیٹرک کے لیے پہنچ گئی شاہ حسین ترین کی ریپورٹ سترہ دن کی بندش کے بعد نادرہ دفاتر کھلنے کی دیر تھی کہ شہریوں کی بڑی تعداد اپنے مسائل لے کر پہنچ گئی نادرہ حکام کے مطابق پہلے مرحلے میں احساس پروگرام میں درد شہریوں کو انگوٹوں کی تصدیق سمیت شناکتی کارٹ کے بارے میں درپیش دگر مسائل حل کیا جا رہے ہیں دفاتر میں داخل ہونے والے شہریوں کا ترمو گن سے ٹمپریچر چیک کرنے کے ساتھ ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کرسیوں اور کاؤنٹر پر سماجی فاصلے کا خیال لازمی قرار دیا گیا ہے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے نادرہ اہلکار دفاتر کے باہر بھی شہریوں کو ترطیب کا پابض بنانے کے لیے سرگرم نظر آتے ہیں شہری بھی اسٹاف کے رویے سے متوائن ہے حکام کہنا ہے کہ نادرہ اسٹاف کو اکثر شہریوں کی جانب سے سماجی فاصلے کا خیال لکھنے اور مونناک ٹامپنے کی پابندی پر عمل درامت کروانے میں بحث و تقرار کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کیامرمین شہزاد انور کے ساتھ شاہ حسین سما کوئٹا فاقی کابینا کے پانچ چھے ارکان نے اقلیتی کمیشن میں قادیانیوں کو شامل کرنے کی تجویز دی تھی وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے سما کے پروگرام ندیم ملک لائف میں انکشاف کر دیا کہا قادیانیوں کو کمیشن کا حصہ بنانے پر بحث ہوئی تھی فیصلہ نہیں تحقیقات کرائیں گے کہ یہ منٹس کا حصہ کیسے بنا دسکشن یہ ہوئی تھی کہ قادیانیوں کو اگر اس کمیشن کا ممبر بنایا جائے تو آئین بھی قادیانیوں کو غیر مسلم سمجھتا ہے اور وہ خود بھی جب اس کمیشن کے ممبر بن جائیں گے تو یہ اقرار کریں گے کہ آئین جو کچھ کہتا ہے اس کو ہم یہ آپ نے زیوم کیسے کہہ لیا؟ لیکن یہ جو لوگ کہہ رہے تھے ان کا خیال تھا کابینا کے منٹس میں دسکشن کو ڈیسیجن بنایا گیا اور اس کے خلاف میں نے اختلافی نور پیج دیا جس نے بھی بنایا اس کا ہم پتہ لگائیں گے کیوں ہوا؟ آپ کے اختلافی نوٹ کی اہمیت تب ہوتی کہ آپ اختلافی نوٹ لکھے وزارت سے اسدیفہ دیتے پیر نیرولا قادری اور ادھر آ کے میرے پاس پیوریر میں کہتے ہیں ادھر پیوریر میں آ کے بیٹھ کے مجھے کہتے ہیں کتنے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ اس کو شامل ہونا چاہیے نام لیے بغیر تقریباً پانچ یا چھے لوگوں کے بنٹ کے ممبرز کا یہ خیال تھا کہ ان کو ہونا چاہیے اور باقی ایک سریعت کا یہ تھا کہ اس کو قائدیان ایک الیکشنہ خطے قائدیانیوں کی باقی اقلیتوں کے ساتھ پانچ یا چھے لوگوں کا خیال تھا کہ ان کو رکن ہونا چاہیے میرا بھی یہی خیال ہے کہ قائدیانی جو ہے باقی اقلیتوں کی طرح نہیں ہے اقلیتوں کی تحفظ اور حقوق دینا اسلام بھی دیتا ہے کنسٹیچوشن اور پاکستان بھی دیتا ہے لیکن قائدیانی اقلیت اس طرح کی نہیں ہے آئین پاکستان نہیں مانتے ان کو یہ حق نہیں کہ کسی ایسی کمیشن کسی ایسی کمیٹی کا ممبر بنے جس کا یہ تمام آئین پاکستان کے زیلی ادارے ہیں تو وہ جو غزرہ جن کی یہ رائی تھی کہ ڈال دیا جائے وہ ان کو آئین پاکستان سے واقع نہیں ہے ان کی میں نے مخالفت کر دی ادھر بھی کر دی اس دن بھی کر دی کل بھی کر دی کیبنیٹ کے منٹس کوئی بندہ غلط بنا سکتا ہے غلط بناے جاتے ہیں اکثر کی جاتے ہیں اور اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے کون کرتے ہیں جس نے بھی کیا ہے اس کے میں تحقیق ضرور پرائم منٹس سے کراؤں گا میں اس جگہ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا کہ ڈسکشن کو ڈسیجن کس نے بنا دیا آپ وہ جگہ پر نئی پہنچ سکتے قادری صاحب اور اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ایس ایس کیلئے تقریباً اکاون عرب روپے مالیت کی پری پیڈ بجلی سکین کی منظوری دے دی ہیں کرونا سے پیدا معاشی بہران کی وجہ سے برطرفیہ روکنے اور ملازمتوں کے تحفظ کے لیے تیس عرب روپے کی سبسیڈی بھی منظور کر لی گئی ہے اسلامباد سے شکیل احمد رپورٹ کریں گے سرکاری طور پر بیاسی لاک ٹن گندم کی خریداری کا عمل جلد مکمل کیا جائے پاسک اور صوبائی محکمہ خوراک نگرانی کریں وزارت غزائی تحفظ تین ہفتوں بعد گندم کی پیداوار اور خریداری پر تفصیلی رپورٹ دے مشیر خزان عبدالحفیز شیخ کی زیر صدارت اسی سی جلاس میں اہم فیصلے فلور میلز کو گندم کی خریداری اور بیند صوبائی نکل و حمل کی اجازت بھی مل گئی اس جلاس میں کپاس کی چار ہزار دو سو چوبیس رپے فی من امگادی قیمت منظور نہ ہو سکی کپاس کی سرکاری خریداری کے لیے ستاسی عرب مختص کرنے کی تجویز تھی وزارت طوانائی سے بجلی کارخانوں کو تین سو عرب رپے کی ادائیگی کا شفاف طریقہ کار طلب پاور ہولڈنگ کمپنی کے ایک سو چھتیس عرب چھالیس کروڑ رپے کے کرس حکومت کو منتقل کیا جائیں گے ایسیسی نے اکتالیس عرب رپے کے نئے کرس کے لیے حکومتی زمانت دینے کی منظوری بھی دے دی بندرگاہ پر درامدی مال کا فری پیریڈ پانچ دن سے بڑھا کر پندرہ دن کرنے کی منظوری میٹروپولیٹن کارپورشن اسلام آباد کے لیے تین عرب رپے کے بجٹ اور پانچ مختلف اداروں کی طرف سے زمنی گرانٹ کی درخواستیں بھی منظور کر لی گئیں شکیل احمد ساما اسلام آباد لاہور کے شہری ٹرافک چالان آن لائن جمع کرا سکیں گے ٹرافک پولس نے کرونا خشے کے پیش نظر اور شہریوں کی آسانی کے لیے آن لائن ادائیگی کی سہولت متعارف کرا دی ہے جانگیر خان کی رپورٹ انفرمیشن ٹیکنالوجی پورڈ کے اشتراق سے چالان کا جرمانہ آن لائن جمع کرانے کی سہولت متعارف کرا دی گئی ہے شہری ڈیجیٹل بینکن کے ذریعے ملک کے کسی بھی بینک میں مکام کا کہنا ہے کہ آزمائشی طور پر ابھی یہ سہولت تین سیکٹرز میں فرہم کی گئی ہے مکام پور امید ہیں کہ آن لائن ادائیگیوں کے ذریعے لا صرف شہریوں کو سہولت ملے گی بلکہ کرپشن کا بھی خاتمہ ملکن ہو سکے گا محکمہ ایک سائز انٹیکسیشن اسلامباد نے کرونا وائرس کے باعث گاڑی مالکان کو آن لائن ریجسٹریشن کی سہولت دی تفصیلات نورولمین دانش کے رپورٹ میں آپ کو اپنی گاڑی کی ریجسٹریشن کرانی ہے تو کرونا وائرس کے باعث محکمہ ایک سائز انٹیکسیشن کے دفتر مات آئیں صرف ایک کال کریں ایک سائز انٹیکسیشن کی موبائل آپ کے گھر پہنچ جائے گی گاڑیوں کی ریجسٹریشن کا یہ سسٹم نادرہ کے ساتھ بھی منسلک ہے جس کی وجہ سے فوری طور پر آن لائن فیز بھی ادھا کی جا سکے گی ایک سائز انٹیکسیشن نے اپنے اقدام سے ثابت کیا ہے کہ سرکاری دارے اگر چاہیں تو عوام کو سہولیات دے کر اپنے ریونیو میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں نورولمین دانش سما اسلامباد اہم خبر آپ کو دیں گے سندھ حکومت کا گندم خریداری کا ٹاگٹ مکمل ہونا ہوا تو انتظامی ایکشن میں آگئے لڑکانہ میں مختلف گوداموں پر چھاپا مار کر زخیرہ کی گئی گندم کی نوے ہزار بوریاں برامت کر لی گئیں مزید بات کریں گے اپنے نمائدے نوید لارک نے ہمیں جوائن کیا نوید کہیے گا صرف بوریاں برامت کی گئی یا کوئی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی گرفتاری بھی فیلال عمل میں نہیں ہے یہ لیکن یہ بوریاں جو بڑی تعداد ہیں نبی ازار وہ جو ہیں وہ برامت کر لی گئی ہیں محکمہ کوراک ہے کی جانب سے زلا کے مختلف علاقوں میں یہ کاروائیاں کی گئی ہیں ڈیپٹی ڈیریکٹر فورڈ لارکانہ ریجن کے اس کی سرپرائی میں یہ جو ہیں وہ کاروائیاں کی گئی ہیں تین مختلف مقامات پر بارڈر کے علاقہ ٹاٹڑی ہے اس سمیت تین علاقہ جہاں پر یہ زکھیرہ کی گئی ہیں گندم کی بوریاں وہ برامت کی گئی ہیں اور وہ جو ہیں وہ بوریاں ہیں وہ سرکاری گودہ میں منتقل کی جا رہے ہیں ٹھیک نوید آپ کا بہت شکریہ سن میں گندم پھر مہنگی کر دی گئی سو کلو کی بوری پر پانچ سو روپے بڑھا دیئے گئے اوپن مارکٹ میں ایک ہفتے میں سو کلو بوری کے دام بڑھ کر چار ہزار دو سو روپے ہو گئے ماہرین غزائی اجناس نے اسے مہکمہ خورا کی ناہلی قرار دے دیا اشوفان کی رپورٹ گندم کی بمپر فصل کے باوجود عوام کو لوٹنے کے لیے منافخ اور سرگرم گندم کی سو کلو بوری پانچ سو روپے مہنگی کر دی گئی اوپن مارکٹ میں گندم کی بوری تین ہزار سات سو سے بڑھ کر چار ہزار دو سو روپے کلو کی ہو گئی پاکستان آٹا میرز ایسوسییشن کے نائب چیئرمین چودری آمیر نے انکشاف کیا کہ سندھ سے کراچی گندم کی منتقلی کا اجازت نامہ ہونے کے باوجود بھاری رشوت وصول کی جا رہی ہے ایک ازلہ سے دوسرے ازلہ پر پابندی کو جواز بنا کر فی ٹرک بیس سے پچیس ہزار روپے بٹورے جا رہے ہیں سندھ حکومت نے بھی روہ سال مقررہ حدف سے آٹھ لاکھ میٹرک ٹن گندم کم خریدی ہے آٹا جکی مالکان کا کہنا ہے کہ اوپن مارکٹ سے مہنگی گندم ملنے پر چھوٹی چکی کا آٹا بھی مہنگا ہو جائے گا پچھلے ہفتے تک چکی کا آٹا ستاون روپے کلو تھا جو اب گندم کی قیمت بڑھنے پر ساٹھ روپے کلو ہو چکا ہے اور مزید بڑھنے کا امکان ہے اشرف خان سما کراچی سما نے معاملہ اٹھایا تو سندھ حکومت نے دس ارہ مالیت کے غائب گندم کی چھان بھی نیپ سے کرانے کا فیصلہ کر لیا مہکمہ خداک سن نے گندم کرپشن کی تحقیقات کے لیے نیپ کو خط لکھ دیا جس میں لکھا گیا ہے کسن کے سرکاری گوداموں سے ایک لاکھ بہتر ہزار بوریاں غائب ہوئی ہیں گوٹکی سے کراچی آتے ہوئے ایک لاکھ چودہ ہزار میچک ٹران گندم غائب کی گئی مہکمہ خداک نے ذمہ دران کو منظر عام پر لانے کی سفارش کی ہے مہکمہ جاتی انکوائری کی کاپی بھی نیپ کو ارسال کی گئی ہے خبروں کا سسلہ جاری ہے وقت ہوا ہے گریکہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا تبعی موت پر ڈیٹ سیٹیفیکیٹ نہ مانگا جائے یہ پولس کا کام نہیں کراکشی پولس چیف نے واضح کما جاری کر دیئے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کسی بھی تبعی موت پر تدفین کے لیے علاقہ پولس اجازت نامے جاری کر رہی تھی جس کے لیے ڈیٹ سیٹیفیکیٹ مانگا جا رہا تھا مگر اب ایسا نہیں ہوگا پولس چیف نے افسران کو واضح ہدایات کی کہ علاقہ پولس اپنے علاقوں میں کسی بھی شہری سے تبعی موت پر ڈیٹ سیٹیفیکیٹ نہ مانگے یہ پولس کا کام نہیں ہے محکمہ سہیت اور ڈی سیز کے اطلاع پر کرونا ایس او پیس فالو کی جائے ایدی فانڈیشن کی سہبرہ فیصل ایدی کرونا کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تیسری بار کرونا ٹیسٹ منفی آ گیا دوسری جانب سنسرکار نے صوبے میں کریانہ اور گراسری کی دکانوں پر بھی رینڈم ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کر لیا جبکہ آپ کسی مریض کو ہسپتال یا قرنطینہ مرکز لے جانے کے لیے زور زبردستی نہیں کی جائے گی سنجیہ سادوانی کی رپورٹ محلک محلک وابا سندھ میں ہر گزرتے دن سیکڑو افراد کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے وزیراعلا کے ماون خصوصی راشر ربانی بھی محفوظ نہ رہ سکے جن کا کرونا ٹیسٹ مضبط آ گیا جس پر وقار مہدی نے بھی تین مرتبہ کرونا ٹیسٹ کرایا مگرین میں کرونا کی موجودگی کی تصدیق نہیں ہوئی ادھر ستہ روز سے کرونا میں مبتلا ہونے کی وجہ سے خود کو کرنٹینہ کرنے والے فیصل عیدی کا بھی تیسرا ٹیسٹ منفی آ گیا ہے دوسری جانب وزیراعلا مراد علی شاہ نے محکمہ صحت کو ادایت کی ہے کہ گروسریز اور دیگر دکانوں پر بھی رنڈم ٹیسٹ کیے جائیں یہ انشور کرنے کے لیے کہ وائرس اس لیے کہ لوگ ادھر ہی آتے ہیں ان جگہوں پر یہ وائرس پھیلا تو نہیں ہے اور اگر کہیں پہ وائرس پھیلا ہوگا مریض کے ساتھ ہسپتال یا آئیسولیشن سنٹر جانے کے لیے زور زبردستی نہیں کی جائے گی کسی کو زبردستی کھینچ کھانچ کے ہم آئیسولیشن سنٹر نہیں لے جائیں گے نہ کوئی پولیس آپ کے گھر آ کے آپ کے ساتھ زبردستی کرے گی اور نہ ہی ڈسٹرک کے ایڈمیسٹریٹرین والے آپ سے زبردستی کرے گی صبح وزیر سید نے واضح کر دیا کہ مریض کے لیے بھی لازمی ہوگا کہ وہ گھر پر آئیسولیشن میں رہے اور ایسو پیس پہ ہر صورت عمل کرے صبح بھر میں اس وقت نواسی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جن میں سے چودہ افراد وینٹی لیٹر پر زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں دوسری جانب کرونا ایمرجنسی کے دوران ڈیوٹی سے غیر حاضری پر محکمہ سید نے آٹھ ڈاکٹرز کو شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے چودہ روز میں جواب طلب کر لیا سنجس آدوانی ساما کراچی اب آپ کو بتائیں پنجاب حکومت نے ٹرین اور ٹرانسپورٹ چلانے کی مخالفت کرتی ہے وزیرالہ پنجاب کابینہ کمیٹی کی تجاویز منظوری کے لیے وزیر آزم کے سامنے رکھیں گے وزیر برائے ریلوے کہتے ہیں کہ انہوں نے وزیر آزم سے مشاورت کے بعد ہی ٹرینے چلانے کا بیان دیا ہے مزید جانیں گے لہور سے نئی مشروبت کے ریپورٹ میں پنجاب حکومت ٹرین سرویس اور ٹرانسپورٹ چلانے کی مخالف کابینہ کمیٹی نے مشاورت کے بعد تجاویز تیار کرنی کابینہ کمیٹی نے تجویز دی ہے کہ فیلحال ٹرین سرویس اور ٹرانسپورٹ چلانا کرونا کیسز میں اضافے کا باعث بند سکتا ہے اس لیے اسے بند ہی رکھا جائے پنجاب کی کابینہ کمیٹی کی سفارشات کو وزیر اللہ عثمان بزدار قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کریں گے پنجاب کے علاوہ سندھ حکومت بھی ٹرین سرویس کی بحالی کی مخالف ہے دوسری طرف شیخ رشید کا موقف ہے کہ سندھ کا تو معلوم نہیں پنجاب حکومت کی مخالفت سمجھ سے باہر ہے میرے سوچ سے باہر ہے یہ بات لیکن کل میں عثمان بزدار صاحب سے بھی بات کروں گا کہ بھئی سندھ نے دجل مخالفت کرنی تھی آپ نے کس خوشی میں مخالفت کر دی وزیر ریلوے کا کہنا ہے کہ وزیر آزم سے مشابرت کے بعد ہی ٹرینیں چلانے کا بیان دیا ہم عید سے پہلے ٹرینیں نہیں چلائیں گے تو بعد میں چلا کر کیا کرنا ہے نئی مشروع سمال لہور انزان میں کوئی بھوکا نہ سوئے کسی کا بچہ بھوک سے نہ روئے فیصل آباد میں الخدمت فانڈیشن اور مخیر حضرات نے سستی روٹی سکیم کا آغاز کر دیا عثمان صدیق ریپورٹ کریں گے دس روپے کی ناس سات کی روٹی ملے گی اب صرف اڑھائی روپے کی ہاں جی کتنی روٹیاں لینی ہے میری آٹھ روٹی ہیں بیس روپے دے دیں فیصل آباد میں الخدمت فانڈیشن افطاری کے اوقات میں ان تندوروں سے شہریوں کو پانچ روپے کی دو روٹیاں مل رہی ہیں انتظامیاں کے مطابق ہر روز شہریوں کو دو ہزار کلو آٹے کا رلیف دیں گے شہری کہتے ہیں سستی روٹی اسکیم کا یہ منصوبہ چلتا رہنا چاہیے لوگ ڈاؤن سے بے روزگار ہونے والے افراد کے لیے سستی روٹی کا یہ منصوبہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے کیمرمن قدیر الرحمان کے ساتھ عثمان صدیق سامان فیصلباد لوگ ڈاؤن سے جہاں ترقی کی راہیں بنانے والی لا تعداد سنتوں کو تالہ لگا وہی ماربل انڈسٹری سے جڑے کئی لوگ بھی بے روزگار ہو چکے ہیں کراچی سے سلمان احمد کے ریپورٹ کورونا وائرس ماربل کی سنت کو بھی چونہ لگا گیا چار سے پانچ ہزار کارخانے اور دکانے بند ہونے سے ہزاروں ملازمین بے روزگار ہو گئے ریونیوں میں اضافے کا ذریعہ بننے والی سنت کو اب تک کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے صرف تاجر ہی نہیں ماربل انڈسٹری سے وابستہ دگر افراد کے گھروں پر بھی فاکے شروع ہو چکے ہیں لوگ ڈاؤن طویل ہونے کی وجہ سے سنگے مرمر اب سر پر پڑھنے لگے ہیں ماربل انڈسٹری سے وابستہ افراد کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ جل سے جل ایسے اقدامات کیے جائیں تاکہ اس انڈسٹری کو مزید تباری سے بجایا جا سکے کیمرمن شاہد بلوچ کے ساتھ سلمان احمد سماں کراچی کے الیکٹرک پر نیپرا کی مہربانیاں بجلی ناندگان کی رقم اب بل دینے والے آدھا کریں گے تفصیلات بتا رہے ہیں اس ناباز سے بہاب کامران سارفین سے وصولیوں کے شرع بیتر کرنے کے لیے انوکھا فیصلہ بڑے نادہندگان اب رہیں گے آزاد ان کا بوجھ بھی اب باقیدگی سے بل دینے والے عام سارفین اٹھائیں گے نیپرا نے کے الیکٹرک کے ملٹی اے ٹیریف میں کمپنی کو بجلی نادہندگان کی رقم بل دینے والے سارفین سے وصول کرنے کی اجازت دے دی نیپرا دستاویز کے مطابق ایپی پیز کو واجب الادا ورکرز پروفیٹ فنڈ بھی سارفین دیں گے ٹیریف میں جنریشن اور ٹرانسمیشن لاغت میں سالانہ دو فیصد جبکہ بجلی کی ڈسٹریبیوشن لاغت میں سالانہ تین فیصد تاکہ اضافہ کی منظوری بھی شامل ہے نیپرا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وفاق چاہے تو سبسیڈی کے ذریعے کراچی والوں کو ریلیف بھی فراہم کر سکتا ہے کے الیکٹرک نے رائٹ آفس کی مد میں نیپرا سے پانچ ارب روپے سے زائد سارفین سے وصولی کی درخواست کر رکھی ہے جو دو اشاری آٹھ دو روپے فی یونٹ بنتا ہے جس کی منظوری اتھارٹی نے دینی ہے ٹیریف میں شامل یہ چارجز اس سے پہلے کسی بھی تقسیم کار کمپنی کو وصول کرنے کی اجازت نہیں تھی کسی بھی خبر کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ساما ڈارٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیسگوک آٹوٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے ساما